جناب سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے مینسپل ایڈمیسٹریشن مینسٹر سا کہنا چاہتا ہوں کہ چار مینہ پریڈیسٹریشن پراجیکٹ بہت اچھا پراجیکٹ ہے لیکن اس پہ جو امپلیمنٹ کیا گیا پہلے سراؤنڈنگ کے جو روڈ سے روڈ وائڈنگ کر کے پیرلل روڈ نکالنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا چونکہ نینٹین ایٹی سکس کے اندر چار مینہ پریڈیسٹریشن پرانی حویلی میرکہ دائرہ ہری بولی دودھ بولی سے حسینی عالم یہ ایٹی سکس کے پریجیکٹ سے آج تک اس کی وائڈنگ کمپیٹ نہیں ہوئی اگر آپ فیزیکلی اگر انسپیکشن کریں گے تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ وہاں کے سراؤنڈنگ کے جو لوکالٹیز ہے ہری بولی گولی پورا لال دروازہ علی آباد مغل پورا سلطان شاہی خازی پورا یہ تمام بسیوں کے کم از کم دو لاکھ سے زیادہ کا ایریہ کا پاپلیشن ہے ان کو چننے کے لیے روڈ نہیں ہے روڈوں کے اوپر اتنی ٹرافک ہے کہ دس دس منٹ تک روڈ کراس نہیں کر سکتے تو میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام روڈوں کو آپ پہلے وائڈنگ کرئے آپ لار بزار کو ڈیولپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سردار مغل کو ڈیولپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ توریزم کو اٹریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن آنے جانے کے جو راستے ہے پانچ منٹ کا راستہ بیس منٹ میں بھی تہے نہیں ہو سکتا جیسا کہ چار منار کا بس سٹینڈ ہے آپ چار منار کا بس سٹینڈ وہاں سے شفٹ کر دیئے موتی گلی پنشن پیمنٹ آفیس میں پارکنگ لارڈ بنانے کے لیے چار منار پر پارکنگ لارڈ بنانے کا وائدہ کیے لیکن آج تک وہ کام مکمل نہیں ہوا کام مکمل تو مکمل موتی گلی کا فانڈیشن سٹون رکھا گیا فانڈیشن سٹون رکھ کر بھی چار پانچ سال کا عرصہ ہوا لیکن وہ کام شروع نہیں ہوا تو میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پارکنگ لارڈ کمپیٹ کریے سراؤنڈنگ کے جو روڈز ہے ایٹی سکھ سے آج تک مکمل نہیں ہوئے وہ روڈز کو مکمل کریے اور پیرل روڈز نکالیے خالی صاحب آپ اگر فیزیکلی اگر انسپیکشن کریں گے تو وہ سراؤنڈنگ کے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا جیسا کہ ہمارے پارٹی لیڈر صاحب نے جو سالہ جنگ بریز سے موسی ریور کے اوپر جو بریجز کا پرپوزل دیا ہے وہ جل سے جل اس پر ایمپلیمنٹ کریے تاکہ ہاکرز کو سہولت ہو ہاکرز کی وجہ سے بھی بڑی لوگوں کو چلنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے ہاکرز کی زندگی بھی بڑی مشکل زندگی ہے ان کے سارے ہاندان اسی کاروبار کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں تو میری آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کام کو بھی جل سے جل مکمل کیا جائے یہ تمام چیزہ کرنے کے بعد یہ چار منار پرڈیسٹرینجن کا جو پراجیکٹ ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے چل سکتا ہے بلاڑا سب بات کرتے میری سوگر دیکھشا ہائیدراباد لو پوٹینا پریگنا ایور کئینا گھڑا ہائیدراباد انٹینے چارمنا رہنے دی اوکا گوپا چھننگا گوپا گوھروں گا حقیقی ہائیدراباد جو ہے جو اصلی ہائیدراباد جو ہے اس کا پہچان اور اس کا نشان ہمیشہ چارمناری رہیں گے جتے بھی نئے بیلڈنگ آنے دو جتے بھی اچھے اچھے امارت بننے دو اصلی ہائیدراباد کا پہچان ہمیشہ چارمنار رہیں گا ہم سب کے لئے ناز کی بات ہے فخر کی بات ہے کہ ہائیدراباد جیسی ایک خوبصورت امارت اپنے شہر میں اس لئے ہم نے جب ایک پروگرام سی پی پی کا لیا اس میں کئی سارے ایسے پروویجن ہیں جو میں آپ کو ایک بار آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں آپ ساتھ ہی ساتھ پورے عوام کی ذہن میں بھی لانا چاہتا ہوں multi-level car parkings at khilwat and also old rtc bus station restoration of ashur khana بادشاہی ashur khana restoration of gulzhar house restoration of kali kaman redevelopment of muiralam mandi redevelopment of murgi chowk ساتھی ساتھ میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں آپ کو یہ پروگرام جو ہے چارمنار پیدسترنیزیزیشن پروڈجیک اس میں ایک outer ring road ہے 5.4 km والا ساتھی ساتھ ایک inner ring road ہے 2.3 km پورے granite pavement بنانا ہے چارمنار سے gulzhar house تک یہ پورا ہو چکا ہے granite pavement بنانا ہے چارمنار سے سرزار میل تک یہ بھی پورا ہو چکا ہے granite pavement کرنا ہے لارڈ بزار پہ یہ بھی پورا ہو چکا ہے granite cobblestone